رب مصطفیٰ تم مجھے حج پہ بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو توریت کا بہترین کاری اللہ کریم کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا چچا ذات بائی کارون انتہائی خوبصورت تھا بے پناہ حسن کی وجہ سے اسے منور یعنی چمکدار کہاں جاتا تھا یہ بن اسرائیل میں توریت شریف کا سب سے بہترین کاری تھا جب تک یہ غریبتہ بہت حسن اخلاق سے پیش آتا تھا لیکن جیسے ہی امیر ہوا مغرور اور خود پسند ہو کر منافق ہو گیا اللہ پاک نے کارون کو اتنے خزانے عطا فرمائے تھے کہ ان خزانوں کی چابیا اٹھانا ایک تاکتور جماعت پر بھی باری تھا لوگ اس کے خزانے کی باری چابیا اٹھا کر تک جایا کرتے تھے جب کارون سفر پر نکلتا تو اس کی خزانوں کی چابیا خچ روک پر رکھی جاتی تھی ایک مرتبہ کارون گر سے اس حالت میں نکلا کہ سفید رنگ کی خچر پر لال رنگ کا قیمتی جوڑا پہنے ہوئے سوار تھا جبکہ خچر کی زین یعنی وہ گدی جو جانور کے پیٹ پر باندھی جاتی ہے سونے کی تھی اس کے ساتھ ہزاروں لونڈیا اور غلام ریشمی لباس اور زیورات پہنے سجے ہوئے گوڑوں پر سوار تھے اسی طرح ایک مرتبہ کارون نے ایسا مکان بنوایا جس کا دروازہ سونے کا تھا اور اس مکان کے دیواروں پر سونے کے تختیں بھی لٹکائے گئے تھے بنی اسرائیل اس کے پاس کانے پینے آتے تھے اور کارون کی تفریق کا سامان کیا کرتے تھے جب زکوات کا حکم نازل ہوا تو کارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ان سے تے کیا کہ وہ اپنے تمام مال کا ہزار و حصہ زکوات کے طور پر دیا کرے گا لیکن جب کر آ کر اس نے حساب لگایا تو اس مال کا ہزار و حصہ بھی بہت زیادہ بن رہا تھا یہ دیکھ کر کارون نہ فرمان ہو گیا اور اس نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بدگمان کرنے کے لئے ایک بری عورت کو ایک ہزار دینار یعنی سونے کی سکے اور ایک ہزار درہم یعنی چاندی کے سکے دے کر اس پر راجع کیا کہ وہ برے مجمع میں آپ پر تحمت یعنی گناہ کا الزام لگائے چنانچہ جب آپ علیہ السلام واض و نصیحت کے لئے لوگوں کے درمیان تشریف لائیں تو کارون نے کہا بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ کا کردار ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ایک عورت آپ کے بارے میں ایسا کہتی ہے آپ علیہ السلام نے اس عورت کو بلایا اور اس سے اللہ پاک کی قسم دے کر ماجرہ پوچھا وہ ڈر گئی اور کارون کے سکائے ہوئی جھوٹی بات بولنے کے بجائے سب سچ بیان کرتے ہوئے کارون کی منافقت اور رشوت دینے کا پھول کھول دیا یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام روتے ہوئے صدے میں گر گئے اور عرض کی اے اللہ اگر میں تیرا رسول ہوں تو کارون پر عرضہ فرما چنانچہ آپ کی اس دعا کے بعد کارون اپنے ساتھوں کے ساتھ پہلے گڑنوں تک پھر کمر تک اور اس کے بعد کردن تک اور پھر بلا آخر زمین میں درز گیا اور یہی حال اس کے مال اور خزانے کا بھی ہوا